دوستو الحمدللہ یہ چیک کریں موسم دوستو سارے بادل بنے ہوئے ہیں اور رات ہلکی ہلکی سی ہوئی ہے بارش جس کی وجہ سے ہمارے جیکی نے یہ دیکھیں ساری مٹی گدور کے اس کے اندر ہی بیٹھ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے دوستو بجیز کے آگے سے اتار لیتے ہیں یہ سارا کپڑا اس کو دوستو اوپر کر لیتے ہیں اوپر چلا جا اوپر چلا جا یہ بس السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خیریہ سے ہوں گے دوستو رات تقریباً آٹھ بجے گیدر نے کیا ہے حملہ حملہ کیا ہے یار کوین والے کیج پہ اور پکڑا ہے اس نے کوین کو دوستو کیونکہ جائے کی کل سارا دن بندہ رہا ہے تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا تھا تاکہ تھوڑا گھوم پھر لے تو یہ ادھر بلکل تھا ہی نہیں گیدر دوستو ادھر سے آیا ہے سیدھا دروازہ کھولا ہے اور کوین کو پکڑا ہے دوستو بار والی جو ہویلی ہے ادھر سے ہم نے جا کے اس کو چھوڑایا ہے بلکہ اس نے خود بخود اس کو دوستو چھوڑ دیا ہوا تھا لیکن دوستو ہماری کوین رات اس طرح سمجھے کہ بس مرتی مرتی بچی آئے آجو کوین بار آجو 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 ایک منٹ یار دوستو ہم نے دو کوین والی امیدیں ہی بلکل چھوڑ دی تھی لیکن اس کے بعد اس میں آواز لگئی ہے دوستو ہم نے اس کو پکڑا اور واپس لے آئے دوستو جلدی جلدی سے ہم اپنے سارے پرندوں کو کھول لیتے ہیں آجو آجو ایک منٹ ادھر دوستو بڑی مرگی اور بڑے مرگے کو بھی کھول دیتے ہیں آجو 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 بزدیل بزدیل آجو یہ دیکھیں دوستو یہ فلی بزدیل مرگا ہے دوستو ہمارے پرندے خوبصورت خوبصورت موسم کے مزے لیتے ہوئے وہ دیکھیں سارے پرندے باہر جا رہے ہیں وہ گیدر کے موہ کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں یہ بھائی کدھر نہیں دوستو میں نے تو کوئی سرپرائز نہیں دیکھا مومن بھائی کہہ رہا ہے کہ پیٹوز میں سرپرائز ہے کانسا مومن بھائی آرہا ہوں آرہا ہوں آرہا ہوں دوستو یہ دیکھو دیکھو یار ہماری منی ڈاکس نے انڈا دیا ہوا ہے اور اتنا چھوٹا مومن بھائی دیکھ پہلا انڈا ہے نا مینی ڈاکس کے انڈے تو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں بڑے بھی ہو جائیں گے اور دوستو یہ دیکھو یار ہماری منی ڈاکس نے سرپرائز لگا کے نا سرپرائز دیا ہوا یار یہ نا بیٹھوں میں نظر بھی نہیں آ رہا دیکھا بھی نہیں ہے چھوٹا سانڈا ہے پتلوسا دوستو یہ دیکھو دوستو ہمارا جائے گی بہت ہی پریشان ہو گیا ہے کیونکہ دوستو اس کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اسے سزا مل رہے ہیں تو اس وقت ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں سارا دن گھومتا رہتا تھا لیکن ابھی اس کو باندھ رہے ہیں ایسا آ جا شاباش تیہ دیکھو دوستو ابھی نہیں آ رہا آجا 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 تیرے ساتھ سی ہے سارا شاباش 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 دوستو اس کو باندھ دیتے ہیں لکڑیاں اٹھا لیتے ہیں یہ بس ابھی بیٹھا رہے ہیں دوستو سمجھ اس بات کی نہیں آرہی ہماری منی ڈاکس میں سے کس ڈاکس نے انڈا دیا ہے میرے خیال میں جس کا ہم نے تبادلہ چاہتا تھا اس نے دیا ہوگا کیونکہ وہ بڑی ڈاکس تھی اور کافی عرصت یار وہ کراس ہو رہی کی تو لگتا ہے اسی نہیں دیا ہوگا جو اپنے والی ہے وہ ابھی تھوڑی چھوٹی ہے تو وہ کوئی دنوں کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں کہ یہ دیکھ اس آق بھائی آیا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے یار تھوڑی بہت سویمنٹ پول کی جو سائٹیں گے وہ کرنی ہے اور اس کے بعد دوستو ایک ادھر سے بنا دیں گے اور جو گھاس بیجنے اس کی تیاری کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس سے بعد دوستو کل جو انشاءاللہ صبح صبح بھیجا بھی لیں گے اور پھر گھاس بھی بھیج دیں گے کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو دوستو سب سے پہلے یار اس کی سائٹیں کریں گے اس کو تھوڑا گہرہ نیچے لے جائیں گے اس کی سائٹیں برابر کریں گے تاکہ پانی خوئی میں سیدھا اسی سیدھ میں وہ کیکر کے ساتھ سے گزرتا ہوا ایک بنا دیں گے بہت ہی بڑا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو شاباش دوستو یہ دیکھیں یار جو پانی کھڑا کرنے کی جگہ ہے وہ کمپلیٹ بنا دی ہوئی ہے اس کے آگے دوستو ابھی بنا رہے ہیں نالی ٹائپ وہ وہاں تک تاکہ یار جس میں ہم آگے کیارے میں پانی اور اس سے بعد دوستو یہ جگہ فری چھوڑ دیں گے اور آگے دوستو گھاس بیجیں گے ادھر سے بھی دوستو ساری جگہ فری چھوڑ دیں گے اسی طرح دوستو یہ دیکھیں یہ سامنے سے بنیرہ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ سامنے جاتا ہوا ایسے دوستو یہ دیوار کے ساتھ مل جائے گا اور یہ سارا ہم گھاس بیج دیں گے اپنے پرندوں کے لئے دوستو ہم ہمارے لئے آ جائیں گے دس سے پندرہ دن یار ہمیں پرندے یا بند رکھنے پڑیں گے یا فلی کیار کرنے پڑے گی جب ادھر نہ گھاس بیجیں گے اور گھاس اگے گا تو یار جب ایک بار اگ گیا نا پھر یار لوسن بیجیں گے انشاءاللہ ان سے ختم بھی نہیں ہوگا جس طرح پہلے ہمارے پاس تھا ابھی دوستو ہماری ڈاکس آئی ہیں اور محول چیک کر رہی ہیں دیکھو دوستو یہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پرندوں کی پڑی ہوتے ہیں خوراک یہ دیکھیں باگی دوستو سارے پرندے ادھر ہی گھوم رہے ہیں کیونکہ ابھی زمین تھوڑی کوئی ہے نا جو کیڑے شیڑے نکلیں وہی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں سارے پرندے مصروف ہیں آج باہر نہیں گئے ابھی دوستو میں چلتا ہوں اپنے پرندوں کے لئے لے آتا ہوں خوراک کیونکہ ہمارا جو یہ کام ہے یہ تو چلتا رہے گا نا یہ بھوک ہے نا رہ جائے ابھی ان کو خوراک دے دیں گے تو یار شام تک ان کے حضم ہو جائے دوبارہ ان کو باندھ کر دیں گے دوستو یہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پرندوں کی پڑی ہوتے ہیں خوراک یہ دیکھیں بڑے جانوروں کی اور ہمارے پرندوں کی تقریباً دوستو برابر ہوتی ہے یہ دیکھیں بالڈ یاد ہی ہے یار دوستو یہ دیکھو یار اس طرح ہمارے پرندے آتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ آگے سے تو بچو یار قام دیکھو یار دوستو کھو 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 شہبا اگر اس آگو bonds کدھا رہے ہیں باہر گئے ہوئی ہیں یار دوستو ساکس بار ہے ہماری گیو گیو گ行یا گیو اس لی کے استفادتور سے پہلکندے آدھ تک اپری سیاں بید ہیں اور دوستو ادھر نیا شغل چیک کریں اس والی مرگی کو دیکھیں یار کیونکہ اس کے بچوں نے خوراک کھا لیے بہت اب یہ بیٹھ گئی ہے ابھی دوستو لاسٹ پہ ہم اپنے یار جیکی کو چھوڑنے والے ہیں تاکہ یہ تھوڑا گھوم پھیر لے اور اس کے بعد دوستو اس کو ہم کر دیں گے بند اس کی وجہ یہ ہے کہ کالے یہ کھلا ہوا تھا جس وقت گیدھر نے حملہ کیا تھا اسی وجہ کو دوستو سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں چل جائے کی تیار ہو دوستو ابھی اس کی بریکیں فیل ہوتا دیکھنا ایک منٹ ایک منٹ جائے کیسے چل بھاگ جائے یہ دیکھتے ہیں اوہ یار کی کام دے گو دوستو چل بھاگ جائے بھون پھیر لے تھوڑا چل بھاگ جائے آجا 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 بڑا ہی مزہ آتا ہے تو اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں دے اجازت انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ دا افیق